ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ راجستان میں ستہ دلائی لیکن لیکن کیا سچن پائلٹ نے اپنی مہتوہ کانشاہ کے لیے جنا دیش کو چھوٹا کرنے کی کوشش نہیں کی کیا دیش میں دل بدل قانون میں کمیوں کا فائدہ اٹھا کر ووٹر کے وشواس کو توڑنے کا راجنیتک اپراد لگاتار ہو رہا ہے جس میں نیا نام اب سچن پائلٹ ہیں اگر آپ کو پیکشا کی شکایت ہے تو جنتہ کے چنے ہوئے ودائکوں کو ہوتل ریسورٹ میں اپنے حساب سے بڑا بندی کر کے بلیک میل کرنے والی راجنیتی کی کیوں نہ جنتہ گھنٹی بجائے سمسیہ اور حل دونوں بتانے والی ریپورٹ آپ کو دکھا رہے ہیں آج سہمت ہے تو 842-840000 پر گھنٹی بجائیے آواز اٹھائیے منتری، مکھ منتری، پدھان منتری نہ تو ٹی وی چینل سے بنتے ہیں اور نہ ہی دس پانس طوروں کے کہنے سے بنتے ہیں ایک پرنالی ہے بہمت ملنے کے بعد بہمت ملنے کے بعد بہمت چرچہ کرتے ہیں اور جو بھی کانگریس پارٹی اور بہمت چلتے کرتا ہے اور یہ نئی بات نہیں ہے ستر سال سے راجستان ایسا ہی ہوتا آیا ہے اور پھر ایسا ہی ہوگا پھر ایسا ہی تو ہوا تھا دو سال پہلے جنا دیش کانگریس کو راجستان میں ملا کانگریس ویدھائیکوں نے اشوک گہلود کو ویدھائیک دل کا نیتا چُنا لیکن سچین پائلٹ اپنی مہتوہ کانکشا کو ستیا کا چولہ پہنا کر جنتا کے فیصلے کو پراجت کرنے میں جھٹ گئے سونے کی چھوری پیٹ پہ کھانے کے لیے نہیں ہوتی ہے آپ سمجھ گئے؟ سونے کی چھوری پیٹ پہ کھانے کے لیے نہیں ہوتی ہے یہ سمجھ جو آپ لوگ سونے کی چھوری یعنی سچین پائلٹ لیکن وہ ہی چھوری کیا اس لیے جنا دیش کے پیٹ پر چلنا چاہتی تھی کیونکہ مہتوہ کانکشا تھی خود مکہ منتری بننے کی بلکل یہی ہوا راجستان کے چناؤں میں بہمت سے ویدھائکوں نے اشوک گہلوت کو چنا نہ چنا ہوتا تو اب بھی گہلوت زمرتک ویدھائکوں کی سنکھیا سو سے زیادہ اور سچین پائلٹ کے کھے میں 20 سے بھی کم ویدھائک نہ دکھ رہے ہوتے لیکن سچین پائلٹ نے سرکار میں ڈپٹی سیم پد ملنے کے بعد بھی اوپیکشا اور مہتوہ کانکشا کا وہ صافہ باہنا چاہا جہاں آروپ ہے کہ اپنے سوارت کو ستی بتا کر جنتا کے فیصلے کو پراجت کرنے کا سیاسی اپراد کرنے کی کوشش کی گئی ہمارے کو ساتھ دی بی جے بی کے ڈرائپ پس کرکے ڈتی بیٹوں گاندھے بند کرکے آسٹ ریڈی کرنا آسٹ ریڈی کرنا آسٹ ریڈی کرنا ڈپٹی سی ایم ہو ڈپٹی سی ایم ہو ڈپٹی سی پیشنٹ ہو وہ بودی ریل کرے اگر مان لوگوں سے موبیل نمبر دیجی ہمیں ڈام دیجی ہمیں جنہ دیش کیا ہوتا ہے سمبایدھانک ویوستہ میں جنہ دیش کا ارث ہے چناؤں میں کسی دل یا گٹ بندھن کو پانچ سال سرکار چلانے کا پیسلہ جنتا کی ووٹ سے ملنا وپاکش کے پاس بھی چنی ہوئی سرکار کو سمبایدھانک طریقے سے ہٹا کر خود ستہ پانے کے ادھکار ہوتے ہیں لیکن رارستان میں ایسا ہوتا نہیں دیکھا آرہوپ ہے کہ 20 کروڑ روپے کی ڈیل کر کر ویدائکوں کو خریدنے کی کوشش کی جاتی رہی سچین پائلٹ مہتوکانکشا اور اپیکشا کے نام پر آرہوپ ہے کہ وہ اپنے ہی دل کے کچھ ویدائکوں سے ساتھ مل کر سرکار گرانے کی کوشش میں لگے رہے مہتوکانکشا مکہ منتری بننے کی کیونکہ دیش میں سب سے تیز کانگریس کے کھیمے سے خبر دینے والے سمباد داتا آدے شاول بتاتے ہیں کہ راحل گاندھی نے سچین پائلٹ کو آخری کے 18 مہینے کے لیے مکہ منتری بنانے تک کا وعدہ کر دیا تھا لیکن پائلٹ اڑے ہوئے تھے کہ انہیں ابھی مکہ منتری بنایا جائے یعنی جنتا کی چننے ہوئے کانگریس ویدائکوں کے فیصلے کو سچین پائلٹ پلٹنا چاہتے تھے لیکن جنتا کے فیصلے کے ورود سچین پائلٹ کا کمیٹمنٹ جنتا سے زیادہ کیسے اپنی مہتوہ کانگشہ کے لیے رہا سمباد داتا آدے شاول سچین پائلٹ کی ناراضگی کی وجہ بتاتے ہیں کہ میرے کہنے سے تبادلے تک نہیں ہوتے تھے میں پی ڈی وی ڈی منتری ہوں لیکن کبھی فیتا نہیں کٹا سرکاری ویجیапن پر فورٹو تک نہیں لگتی پچاس پرتشت منتری میرے حصے سے بننے تھے لیکن نہیں بنے میرا فون ٹیپ کیا جاتا ہے اور اب سیڈیشن کا نوٹس سوال یہ ہے کہ جس پارٹی میں سچین پائلٹ 26 سال کی عمر میں 37 32 سال کی عمر میں کنڈری منتری 36 سال کی عمر میں راجستان پردیش کانگریس کمیٹی کے مخیہ اور پھر ڈیپٹی سیم تک بنایے گئے اسی پارٹی میں 40 سال کی عمر میں وہ جنتا کے پیسلے سے بھی آگے خود کو بڑا کیوں سمجھنے لگے جنتا سے سرکار چلانے کے لیے ہوئے چناوی قرار کو توڑنے کے آروپی سچین پائلٹ کا پتلا انہی کے چناوی کشیطر ٹوک میں کانگریس کارکرتاؤں نے فوق دیا ایک پکش یہ بھی ہے کہ سچین پائلٹ کو کام ہی نہیں کرنے دیا جا رہا تھا اپیکشہ ہو رہی تھی تو وہ کیا کرتے جواب ہے اپنے پت سے استیفہ دے کر پارٹی میں رہتے ہوئے جنتا کے مددے اٹھاتے یوہاں ہیں سچین پائلٹ یوہاں کی اگر راجنیتک مہتوہ کانشا ہوتی ہے تو کیوں نہیں سچین پائلٹ ان یوہاں کے حق کے لیے بولے جو کئی مہینوں سے نوکری کے لیے منتری ویدھائکوں کی چوکھٹ پر چپلیں گس رہے ایک سیاسی مہتوہ کانشا سچین پائلٹ کی جہاں وہ ویدھائکوں کو جنتا سے دور کر کے ہوتل میں بیٹھائے ہوئے ہیں ایک بھوشی کی مہتوہ کانشا راجستان کے ان ہزاروں نوجوانوں کی جو پچھلے پانچ مہینے سے بھرتی پریقشہ دینے کے بعد ایک جھٹکے میں پدھ گھٹائے جانے سے پریشان گھوم رہے ہیں یوہاں سچین پائلٹ کو پسند کرنے والے کوٹا کے نکھل چودھری کو اب تک راجستان میں لور ڈیویزن کلرک کی نوکری مل جانی تھی لیکن بھرتی پریقشہ نکالنے کے بعد بھی بھیڑ چرانے کے لیے نکھل مجبور ہے کیوں کیا یوہاں کے حق کی بات سرکار میں پدھ لینے کے لیے ہی صرف ہونی چاہیے دراصل 2018 میں راجستان میں کل 12906 پدوں پر لور ڈیویزن کلرک کی بھرتی کی پرکریہ شروع ہوئی بعد میں دعویٰ ہے OBC کے 227 پد اور سامانی ورگ کے 360 پدوں میں کٹاؤتی کر دی گئی یعنی OBC سامانی ورگ کے کل 587 پد بھرتی کے انتیم چرن میں دعویٰ ہے گھٹا دیے گئے یعنی جیسے مو سے کھانے کا کور چھین لیا جائے ٹھیک اسی طرح راجستان کے 1000 نوجوانوں سے لور ڈیویزن کلرک کی بھرتی پرکریہ میں آخری وقت میں 587 پد گھٹا کر نوکری ہاتھ سے چھین لی گئی اسی قرن ابھیشیق جیسے یوہاں جو 1000 روپائے خرچ کر کے ڈگری لیتے ہیں وہ بھی منرے گا مزدور سے کم 5000 روپائے مہینے پر ٹائپیسٹ کا کام کر رہے ہیں گھنٹی بجاؤ آپ سے سوال پوچھتا ہے ایک یوہا سچین پائلٹ کو منانے کے لیے جائپور سے ڈلی تک پارٹی ہلتی رہتی ہے پھر نوکری کے لیے بھٹکتے یوہاں کی بات کیا ہونو لولو سے آ کر نیتا کریں گے راہل اور پیانکا اگر سچین پائلٹ کو منانے کی کوشش انت تک کر سکتے ہیں تو پھر کیوں کوئی یوہاں نیتا آ کر نوکری کے لیے ترستے ان نوجوانوں کی نہیں سنتا جو کتنے منتری ویدھائکوں کے دروازے کے آگے چپل گھس چکے ہیں سن لیجئے چالیس ویدھائکوں پانچ منتریوں اور مکھی منتری جی کے پرسنل سچی دیورام جی سینی سے مل کر گواہ لگائی ہے اے آڈی اور ووڈ کے عدکاریوں سے بھی ہم نے سمپرک دیا یہ وہ لڑکیں ہیں جو ووڈ دیتے ہیں سچین پائلٹ جیسے یوہاں نیتاؤں کے کہنے پر لیکن اپنا حق نہ مل پانے پر سڑک پر کسمت گھسنے کو مجبور ہوتے ہیں بے روزگار سنگھرش سمیتی بنا پاتے ہیں بے روزگار نوجوانوں کو نوکری دینے کے نام پر کوئی نہیں بول رہا ہے نہ مکھی منتری گہلوت نہ سچین پائلٹ نہ راہول گاندھی نہ پریانکہ گاندھی نہ بی جے پی سب کو اپنی اپنی چنتہ ہے جس کی قیمت جنتہ چکاتی ہے سچین پائلٹ کو اب سیاسی مٹھا دھیشی کے کپ کو موہ لگانے میں موہ جلنے کا خطرہ ست آنے لگا ہے کیونکہ پائلٹ سمرتھک 19 ویدھائکوں کو نوٹس بھیجا گیا پوچھا گیا ہے کہ کیوں نہ آپ کی سدسیتہ ہی رد کر دی جائے نوٹس چسپا کیے گئے ہیں اور اس میں تین دن کے سمیے کا اُللے کیا گیا ہے کہ تین دن کے اندر وہ اپنا پکش ویدھان سبے ادھیاکش کو بتا دیں اس کے بعد 17 جولائی کو ویدھان سبہ ادھیش کے سامنے سمکرش یہ ماملہ آئے گا اس پر آخری فیصلہ لینے کے لیے اس نوٹس میں کہا گیا ہے کہ سدسیتہ بھی رد ہو سکتی ہے اور جواب دینے کا سمیے تین دن کا دیا گیا ہے اب آپ سوچئے کہ جن ویدھائکوں کو جنتہ اپنے کشیتر کا پرتنیدھیتو کرنے کے لیے چونتی ہے وہ راجنیتاؤں کی مہتوا کانکشاؤں کی لڑائی میں جنتہ سے چھین کر ہوتیل اور ریزورٹ میں رکھے گئے ہیں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنتہ سے جنتہ کے چونے ہوئے پرتنیدھیوں کا پہران اپنے اپنے سوارتھ کے ستی کے لیے کر لیا گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر پائلٹ سمرتھک ویدھائکوں کی آگے چل کے سدسیتہ رد ہوتی ہے اور پھر سے چناؤں ہوتے ہیں تو کیا جنتہ صرف راجنیتاؤں کے مہتوا کانکشاؤں کی چناؤںی قیمت کا خرچ اٹھانے کے لیے نہیں ہے چناؤں آیوک کے ایک آکڑے کے مطابق پرتیمتداتا ووٹنگ کا خرچ قریب 82 روپایا آتا ہے سینٹر فور مانیٹرنگ سٹڈیز کے آکڑے بتاتے ہیں کہ ایک چناؤں میں پرتیمتداتا ووٹ ڈلوانے کا خرچ 700 روپایا تک ہوتا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ راستہ کیا ہے کیسے روکا جائے اس سوارتھ والی راجنیتی کو ہم صرف سمسیہ نہیں بلکہ اس کے حل تک پہنچتے ہیں اسی لیے یہ اہم ریپورٹ دیکھ لیجئے بلکل صحیح کہا تھا پرچار کرتے ہوئے سچین پائلٹ نے جنتا کا بھی بھروسہ نیتاؤں پر چکنا چور ہو جائے گا کیونکہ کیا پتا جس نیتا کو اس کی پارٹی ویچار دھارا کی نام پر آمادنی ووٹ دے وہ کچھ دن بعد اپنی مہتوہ کا انکشہ کے لیے جنتا کے فیصلے کو پلٹنے کی کوشش کرنے لگے اور ایسے میں جنتا کا نقصان کیسے ہوتا ہے سنیے لگاتار بدلاؤ ہونے سے گورننس پر اثر پڑتا ہے اس کا سرکار کے کام کاج پر اثر پڑتا ہے جو بکاس یوجنائے چل رہی ہیں ان پر اثر پڑتا ہے کیونکہ سرکار بچانے اور بنانے میں جو ہے جو سمیہ جاتا ہے وہ شاید سرکار کا کام کرنے میں جاتا تو لوگوں کا بھلا ہوتا ہے تو اس مہینے میں نشتی تروپ سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے جیسے راجستان کے چنہ اگانے والے کسان سمیہ پر پوری خریدنا ہونے کے قارن پریشان ہو کر راستوں پر اب بھی پڑے ہوئے ہیں لیکن ویدھایت منتری مکھے منتری اور اب تو پورو ڈپٹی سی ام ہو چکے سچین پائلٹ تک سب ہی اپنی اپنی خیمے بازی میں لگے ہیں تو سوال اٹھتا ہے کہ اب دیش میں کیوں بار بار دل بدل کی کوشش ہونے لگی دیش میں پہلی بار 1985 میں دل بدل روکنے کے لئے قانون بنا 1985 سے اب تک دل بدل قانون میں کئی بار بدلاؤ کیا گیا اب نیم ہے کہ کسی پارٹی کے دو تیہائی سانسد یا ویدھایت الگ ہوتے ہیں تو ان کی دل بدل قانون کے تحت صدستہ نہیں چھینی جا سکتی لیکن اب نیتہ نیا راستہ نکال چکے ہیں اپیکشا کے نام پر اپنے ویدھائکوں سے اسطیفہ دلوائی جاتا ہے دوسرے دل سے ٹکٹ اور منتری پت کی ڈیل کرتے ہیں چناؤ میں انہی ویدھائکوں کو دوسرے دل سے اتار کر چناؤ جتوا دیا جاتا ہے اور پھر دوسری پارٹی کی سرکار بنوا کر منتری پت لے لیا جاتا ہے جیسے حال میں ہی مدھی پردیش میں جوتیرہ دیتی سندھیا نے اپنے سمرتھک ویدھائکوں کے ساتھ یہی راستہ اپنا ہے تو ہونا کیا چاہیے دل بدل قانون میں بڑے بدلاؤ کی نشت روپ سے ضرورت ہے جنتہ پارٹی کے سمجھے مدھولی میں کا ہیچ سجاؤ تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی دل بدل کرتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کی ویدھان سبھا یا سنسط کی سجسیتہ اپنے آپ سماپ ہو جانی چاہیے اور یہ پرتیبند ہونا چاہیے کہ اس ویدھان سبھا کے کارکال میں اگر وہ پھر سے جیت کر آتا ہے تب بھی اس کو کوئی سرکاری پت نہیں ملے گا اور جس پارٹی میں گیا ہے اس میں سنگٹھر میں پت نہیں ملے گا مجھے لگتا ہے کہ ورطمان پریسکتیوں میں شاید یہ بہتر بھی کلپ ہوگا اسی لئے آج ABP نیوز کی رائے ہے جس طرح کوئی قرار توڑنا اپراد ہوتا ہے اسی طرح ووٹر سے جنہ دیش کا قرار توڑنا اپراد مانا جائے دیش میں دل بدل قانون میں ترنت بدلاؤ کر کے سخت کیا جائے دل بدلنے والے ویدھائک سانسد ترنت اس کارکال میں سرکار اور پارٹی میں کوئی پد نہ پائیں آپ اس رائے سے سہمت ہیں تو 842-840000 پر گھنٹی بجائیے یو پی میں بار سے بچنے کے لیے ندیوں کی پوجا کا راستہ اپنایا جا رہا ہے اور بیہار میں بار آگئی تو جنتہ سے زیادہ نیتاؤں کو چناو کی چنتہ ہو رہی ہے یہ بار مزفر پور کی ہے جہاں باگمتی ندی کے پانی نے اندرونی کٹرہ اور اور آرائی بلوک کے کئی گاووں کی جنتہ کو بندھک اور لاچار بنا دیا جیسے کٹرہ کے بھاوانی پور گاو کے بزرگ مشری لال رائے جنہوں نے سرکار اور سسٹم سے مدد کی آز چھوڑ کر 23,000 روپے میں پریوار کی سہارے کے لیے یہ ناو کھری دی یہ نوجوان دینہ ناو پڑھائی کرتے ہیں باڑھاتی ہے تو کتابیں تھامنے والے ہاتھ گاؤں کی مدد کیلئے ناو اور پتوار تھام لیتے ہیں بچوں کو بھی ناو چلانا سکھاتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں بچانے نہ سرکار آئے گی نہ کوئی نیتا نہ ادھکاری اور گہرے پانی میں تیار کراتے یہ ہیں رام پرویش پاسوان اپنی جان جوکھی میں ڈال کر رام پرویش روز اسی طرح اب باڑھ کے سپانی میں اترتے ہیں تاکہ پالتو مویشیوں کو بھی زندہ رکھ سکے مزفر پرزیلے کے کٹرا اور اور آرائی بلوک کے تحت قریب 25 گرام پنچایت آتی ہیں یہاں کی جنتہ ہر سال بارش کے موسم میں اسی طرح تکلیفوں سے گزرتی ہیں کیونکہ باگمتی ندی پر باندھ کا نرمان ہو رہا جس کی وجہ سے بھاری بارش کے بعد یہاں کا بڑا علاقہ جل مگن ہو جاتا ہے سر کے پانی میں سمجھ آتی ہیں بھاری کی علاقے سے یہاں کی لوگوں کا سمپرک ٹوٹ جاتا ہے باگمتی ندی پر باگمتی ندی پر ایسا میں پانی میں اُتھر کر اے بی پی نیوز کی قیم آگے بڑھی پانی جو ہے گاؤں کے بیچ سے پانی بہر آیا ہے اور اس کی وجہ سے چاروں طرف جو مویشی بھی ہیں انہیں بھی کافی دکت ہو رہی ہے گھر والے تو ایک طرح سے اس بات کے لیے ابھیسپ ہو چکے ہیں کہ ہر سال باڑھ آنا ہے اور اس میں رہنا ہے یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر کہا جاتا ہے کہ باندھ کے اندر کے علاقے ہیں اور ہر سال پانی آتا ہے یہ اسٹھتی ابھی یہاں پر ہے اور اگر آگے بھی بارش ہوئی تو اور بھی بھائیوہ اسٹھتی ہو سکتی ہے فیلحال اس سے بچنے کے کوئی اپائی نہیں ہے جو جہاں ہے جیسے ہے کوشش کر رہا ہے کہ اپنی سمپتی کا نقصان نہ ہونے دے مال مویشی کا نقصان نہ ہونے دے اور خود بھی سرکشت رہے دس سال سے ہم جو دیکھ رہا ہاں کافی گمبر اسٹھتی رہتا ہے باندھی یہاں سے بینی بات تٹ بند میں سٹ جائے تو ہم لوگ کو اسٹیتی ایسی ہو جائے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں چھپر پر پانی چلے گا جس وقت سمبادداتا پرکاش کمار باڑ میں گھری جنتا کی بیبسی کو جان اور سمجھ رہے تھے اور آئی سے بی جے پی کے پورو ویدھایق رام سورت رائے چنانوی رڑنیت پر ڈپٹی سیم سوشیل موڈی سے ویڈیو کانفرنسنگ میں حصہ لے رہے تھے اور آئی کے موجودہ آر جیڈی ویدھایق سے بھی فون پر سمپرک سادھا گیا تو انہوں نے کشتر میں ہی ہونے کا دعویٰ کیا لیکن ان داؤں کی پول بھی جنتا کھولتی ہے دیگری جاڑی گیا جنگ گیا دیگری جاڑی گیا جنگ گیا سوشیل موڈی